آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ ڈومیلی کے علاقہ بڑھا گواہ کی رہائشی دسویں جواد کی طالبہ نے کتاب لکھ دی اس وقت ہماری ریپورٹر محمد نبیل حسن اس طالبہ کے ساتھ موجود ہیں جی نبیل بتائے گا کس نام پہ کتاب لکھی گئی اور کیا کہنا ہے ان طالبہ کا جی بالکر میں اس وقت ڈومیلی کے علاقہ بڑھا گواہ موجود ہوں میرے ساتھ ایک پین کلاس کی طالبہ موجود ہیں جنہوں نے ایک قداب لکھی ہے اور نا پہ مقصد کیا تھا آرہوں نے کس موضوع پہ لکھی اور کتاب کا نام کیا ہے آئیے یہ ہم ان سے جاندے کوشی کرتے ہی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس کلاس کی طالبہ ہیں میں مکدست شبین ہے اور میں اس طالبہ موجود ہوں اور ابھی فارغ ہونے والی ہوں آپ نے کونسی کتاب لکھی ہے اور کس موضوع پہ لکھی ہے میں نے کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے کہ کتاب کا نام مرد ہو یا ابلیس ہے اور میرا کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو معاشرے میں چیز نوٹس کیا اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ لوگ کس کس روئیوں میں جی رہے ہیں کس طرح کے حالاتوں میں جی رہے ہیں اور میں نے یہ لکھی ہے اور بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس کتاب کا موضوع غلط رکھا ہے تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے کتاب کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا یا مرد کو یہاں پر ذلت کرنا نہیں ہے یا رسوہ کرنا نہیں ہے میرا مقصد یہ اس کتاب کو نام رکھنا ہے اور لوگوں کو یہ سوالن ایک کتاب ہے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ مرد ایسی قوالٹیز رکھتے ہیں کیا ہم آپ کو مرد کہہ سکے یا اس کتاب کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ معاشرے میں ایسے بھی مرد ہیں تو مجھے ایک دو مردوں نے کہا کہ سارے مرد ایک سے نہیں ہوتے تو آپ نے یہ اس کا موضوع غلط رکھا ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ بات ہمیں پہنے سے پہلے آپ خود کو بتائیں کہ سارے مرد ایک سے نہیں ہوتے جس طرح آپ ہیں اس طرح سوسائٹی میں سارے مرد نہیں پائے جاتے تو یہ جن مردوں کے لیے لکھا گیا یہ پوری سوسائٹی کے لیے لکھا گیا کتاب کے کبھی یہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں لکھی جاتی تو اس لیے اگر آپ اس کے پوزیٹیف فیکٹس کو نہیں دے سکتے تو آپ نیگٹیف فیکٹس بھی من دیکھیں اچھا آپ جو علاقے کی اہم شخصیات ہے اس کو کیا پیغام دینے ہیں اس کتاب کے حوالے سے میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اس کتاب کے جو منفی پہلوں ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں آپ اس کے مصبت پہلوں کو دیکھیں اور اس پر گھور و فکر کریں اور ریبت میری کتاب کی تو میری کتاب کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں مہاشرے کو بتا سکوں کہ ایسے بھی حالات ہیں اور ایسے حالات میں مرد ایک جی رہے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ میں نے اس کتاب کو باقی کتابوں کی تحریری شکل نہیں دی میں نے اس کتاب کو بس سمپلی رکھا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ سارے کوئے میں چھلانگ لگا رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئے میں چھلانگ لگانی چاہیے ہر انسان کا اپنا لگ لگ بھی ہوتا ہے تو میں نے اس ویے سے کیا ہے کہ میں نے کتاب کے اوپر کوئی پوسٹر نہیں پلایا اور کبھی بھی کتاب کو اس کے باہر کے پوسٹرز وغیرہ کتاب نہیں بناتے اگر ایک انسان کی الفاظ نہ ہو شوک جی بالکل ہے شوک کیونکہ ایک رائٹر جب کچھ چیز لکھنے کی ٹھان لے تو وہ کبھی رکھتا نہیں ہے وہ ہمیشہ لکھتا رہتا ہے جی بالکل ان کا آپ نے موقف سودا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید کتابیں جو ہیں وہ بھی لکھنے کی کوشش کروں گی اور اس کے علاوہ جو علاقے کی سماجی اور سیاسی شخصیات ہیں ان سے بھی مطالبہ کی ہے کہ آپ میرے سر تعاون کریں تاکہ اس کو کتاب کو مزید جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے